السلام علیکم دوستو میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب جانے پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ برادر کی ڈبل اینڈل مشین ہے جس کا مارل ہے استاسی بو انڈا ڈی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر مسئلہ آرہا ہے ایرر آرہا ہے نو بابن ثریٹ کا تو ری سیٹ کر کے مشین چلتے جاتی ہے لیکن جب اس کو ہم بند کر کے دوبارہ چلائیں گے تو یہ ایرر دوبارہ پھیر آ جائے گا تو بعض اوقات مشین نہیں بھی چلتی ری سیٹ بھی اگر ہم اس کو کر دیں گے جو آپشن نظر آرہا ہے اوپر تو یہ پھر بھی جو ہے وہ مشین نہیں چلے گی تو دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹچ پینل ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا تاکہ ہم اس کو ری سیٹ کر سکے تو ڈسپلی پینل ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ایکسٹر تو اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس کو ری سیٹ کر دیں گے اور ری سیٹ کریں گے آج اس کے ری سیٹ کریں گے تو اس کے ساری ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے وہ واپس آ جائے گی اور جو ایرر ہے نو بوبن تھریڈ کا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آئیے دوستو ہم دسپلی پینل کو لگائیں گے اس کے ساتھ کریں گے ری سیٹ کر دیں گے اور پارامیٹر جو ہے سیٹ کرنے کے بعد مشین کو دوبارہ آن کر کے چلائیں گے تو یہ کنیکٹر میں نے لگا دیا ہے بورڈ کے اندر مین بورڈ کے ساتھ جو اس کا مین پی سی بھی ہے اس کے اندر جس کا کنیکٹر لگتا ہے ٹسپلی پینل کا تو مشین کو آن کریں گے آن کریں گے یہ جو مشین کو آن کیا ہے اور ہاں اور اگر جن کو دبا کر رکھا یہ آگیا انیشل آل ڈیٹا آل کلیر آگیا آل کلیر کو ہم کریں گے تو اس کے سارے جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ واپس آ جائے گی ڈیفالٹ سیٹنگ پہ مشین ہماری چلی جائے گی ساری تو یہ دیکھیں جی اس کا ایرر بھی ختم ہو گیا ہے جو پہلے آ رہا تھا نو بوبن ٹرڈ کا مشین کو بند کر کے دوبارہ آن کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا ایرر ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی مشین ٹھیک آن ہو گئی ہے اور ایرر بھی نہیں آیا تو اگر اس قسم کا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی آتا ہے تو آپ اس کو ریسٹ کریں آل کلیر کر دیں انیشل آل کلیر کریں گے تو ایرر جو ہے وہ پرمننٹ ختم ہو جائے گا ورنہ بعض اوقات مشین چل جاتی ہے اس کو جو پروپشن آتا ہے ریسٹ کا اس کو ریسٹ کر کے بھی مشین چل جاتی ہے لیکن بعض اوقات نہیں بھی چلتی اور ایرر جو ہے وہ پرمننٹ رہتا ہے جو بہتا ہے